اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹپس اور میں ہوں آپ کا دوست محمد علیاز چشتی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں مجود ہوں خانے وال کی تحصیل کبیر والا علاقے کا نام ہے کتہ حبیب شاہ میرے ساتھ مجود ہیں رمضان بھائی انہوں نے واشنگ پورڈر کا بزنس شروع کیا ہے ان کا اکسپیرینس بھی مارکیٹ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو انہوں نے واشنگ پورڈر اور ساتھ لیڈیز اور جینٹس چپل کا بھی بزنس شروع کیا ہے بہت ہی کم انویسمنٹ سے بزنس شروع کیا ہے میں نے سوچا کیوں نہ یہ ڈسکس دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو میں آپ کے ساتھ طرف کراؤں گا رمضان بھائی کا اسلام علیکم رمضان بھائی کیسے ہیں رمضان بھائی اللہ پاک کیسا ہے طبیعت ٹھیک ہے رمضان بھائی رمضان بھائی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنا بزنس تھوڑے کم انویسمنٹ سے شروع کیا اور بزنس بھی دو طرح کے کیے لیڈیز جینٹس چپل اور واشنگ پورڈر کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آیا کہ آپ کا مارکیٹ کا ایکسپیرینس کتنا ہے مارکیٹ کا پانچ سال سے آ رہا ہے پانچ سال سے آپ کا ایکسپیرینس ہے میں پہلے کام کرتا رہا ہوں مارکیٹنگ کرتا رہا ہوں یونی لیور کمپنی میں آپ پہلے میں پہلے میں کام کر چکا ہوں ایزے مارکیٹ سیل کرتے تھے مارکیٹ میں آپ ان کے پروڈیکٹس وغیرہ سیل کرتے تھے مثلا کون کون سے پروڈیکٹس مثلا یعنی کہ سرف ہو گیا فیلی ربلی اس طرح سابن وغیر ہو گیا شیمپو ہو گیا پتی ہو گئی مکمل یعنی کہ یونی لیور میں آ جاتی ہے وہ اس لئے ہم نے پھر ہم نے کہا چلو اپنا چھوٹا موٹا اپنا کوئی سیٹ اپ بنا لیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے اپنا کیا سیٹ اپ بنایا ماشاءاللہ زبردست لیڈیز فینسی اور جنس چپل کا بزنس شروع کرنے میں کتنی انویسمنٹ آپ کو دکار رہے ہیں یہ دس ہزار کی ہم نے کیا ہے یعنی کہ دس ہزار پر کی انویسمنٹ سے آپ نے چپل کا کام شروع کیا اب الحمدللہ کیا پودیشان ہے آپ کی چپل میں چپل میں ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ جا رہا ہے مارکیٹ میں بھی اور علاقوں میں بھی ہم جاتے ہیں علاقوں میں بھی دے آتا ہے مارکیٹ میں بھی دے جاتے ہیں سیل مین بھی رکھے ہوئے ہیں سیل مین نہیں رکھے سیل مین میں کرتے ہیں یعنی کہ خود ہی بزار نے خود ہی آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں جی بلکل زبردست ہو گیا اس میں کون کون سے میٹیریل یعنی کہ ایک تو لیلون ہے اور دوسرا ایک تائیوان سول میں ہوتا ہے ایک کون سول میں ہوتا ہے یعنی کہ تینوں آپ اس کو چلا رہے ہیں زیادہ تر چلنے والا اس میں لیلون ہی ہے لیلون ہی باتے کی زبردست اب آتے ہیں واشنگ پورڈر کی طرح واشنگ پورڈر بیسنس میں کتنی انویسمنٹ درگار رہی ہے آپ کو کتنی پیسوں کے ساتھ آپ نے اس کام پشروع کیا یہ دو لاکھ سے ہم نے شروع کیا ہے کام اپنا دو لاکھ روپے کی انویسمنٹ سے کام پشروع کیا دو لاکھ روپے میں آپ نے ایک مکسر مشین پرچیز کی سٹیل لیس ٹیل میں بنی ہوئی ہے کپیسٹی اس کی پچاس کے جی ہے اسے موٹر لگی ہوئی ہے تقریباً ڈیڈ ایچ پی کی اور گیر موٹر ہے سونڈ ایس ہے سنگل فیس پر چلتی ہے اس کے بعد کریڈر سٹیل لیس ٹیل میں ٹو ایچ پی کی ٹوکا موٹر کے ساتھ سنگل فیس پر چلتی ہے اس کے بعد راہ میٹیریل کی بات کرتے ہیں تو راہ میٹیریل کتنا پرچیز کیا آپ نے یہ ہم نے پچاس ہزار کا کی پچاس ہزار پے کا راہ میٹیریل منیمم پانچ سو کیجے کا میٹیریل بھی آپ نے خرید ہے فیل حال کی نسبت آپ واشنگ پوڈر کلہ ہی بنا رہے ہیں کلہ بھی بنا رہے ہیں پیکنگ والا بھی بنا رہے ہیں پیکنگ والا بھی بنا رہے ہیں اس کام کو شروع کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں آپ یہ ہمیں ہفتہ ہو گیا ایک ہفتہ یعنی کہ سات دن سات دن میں آپ نے کتنی مارکیٹ کی اور کیا اس میں سے ریسپونس حاصل کیا مارکیٹ ہماری بہت ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہے کلہ بھی ہم بیچ رہے ہیں اور پیکٹ والا بھی بیچ رہے ہیں پیکنگ والا بھی جو ہے کلو والا آدھا کلو والا اور کلہ بھی دے رہے ہیں کلو اور دس روپے والا کون سا برینٹ چلا رہے ہیں دس روپے والا بھی بھی چلا رہے ہیں ریالیکشن کلو والا بھی چلا رہے ہیں اور یہ đang کلو والا بھی چلا رہے ہیں برینڈ نیم برینڈ کا نام ریالیکشن پر نام ہے ریالیکشن واشنگ پڑر کے نام ہے زیادہ تر آپ کا اکسپیرینس ہے ماشاءاللہ کم سے کم پانچ سال کا اکسپیرینس ہے آپ کیا جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ کون سا پیکس ایٹ سیل ہوتا ہے دس روپے والا کلو یا آدھا کلو دس روپے والا دس روپے والا کیوں دس روپے والا وہ علاقے حساب سے ہوتا ہے نا شہر میں تو کارٹن بھی چلے جاتے آدھا کلو والے بھی چلے جاتے کلو والے بھی چلے جاتے شہر میں کلو والے چلتے ہیں دیات میں دس روپے والا چلتے ہیں دس روپے والا چلتے ہیں آپ نے سب سے زیادہ کون سے والا سیل کی ہے دس روپے والا کلو یا آدھا کلو دس روپے والا تو آدھا کلو دس روپے والا تو آدھا کلو کلو والے کی ڈیمانڈ زیادہ تر سٹی ایریا میں ہی ہوتی ہے ہاں جی سٹی ایریا میں ہوتی ہے ویلیج ایریا میں ہوتی تو ضرور ہے لیکن وہ بندہ جو ایک ہفتے کا پندرہ دن یا ایک مہنے کا راشن کٹھا پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ ایک کلو والا لیتے ہیں لیکن اگر مارکیٹ میں دیکھا جائے تو دس روپے والا ساشا زیادہ ہی سیر ہوتا ہے جی جی آپ نے ایک ہفتے کے اندر کتنا سرف بنایا ہے یہ آج ہم بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ چلتا رہے گا کام اندازہ کہ ایک ہفتے کے اندر آپ نے کتنا سرف بنا لی ہے جی ایک ہفتے کے اندر آپ نے کتنا واشنگ کورڈر بنایا اور کتنا سیر کیا مارکیٹ میں جو کارٹن وغالہ تھا وہ تو ہم نے نہیں دیکھا جو ابھی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی آرڈر آئے ہوئے جاز من کا یعنی کہ مارکیٹ میں جو سیل کیا آپ نے دس روپے والا کلو اور آدھا کلو وہ آپ نے ابھی تک نوٹ نہیں کیا اندازہ میں اگر بتاؤں تو تقیباً دو ایک سو کے جی تو ہوگا ہاں جی تنا ہوگا دو ایک سو کے جی آپ نے پیکنگ میں سیل کر چکے ہیں ہاں جی کر چکے ہیں اچھا اب آپ کے پاس یہ واشنگ کورڈر آپ نے بنایا اور آپ کو میں نے تکلیق دیا ہے ویڈیو کے لیے تو یہ واشنگ کورڈر کتنا بنایا جا رہا ہے اور کس رینج میں اور کس کوالٹی میں بنایا جا رہا ہے کتنا آڈر ہے آپ کے پاس اس کا یہ ہمارے پاس پچاس من کا آڈر ہے پچاس من صرف کا آڈر ہے ہاں جی ماشاءاللہ آج دینا ہے ٹھیک ہے جی کتنے دن میں تیار کر لیں گے آپ پچاس من صرف یہ پانچ دن میں ہم تیار کر لیں گے پانچ دن کے اندر ہاں جی جو ہے انداز کیا ہے یعنی کہ آپ مارکٹ اسپ کرتے ہیں یا واشنگ کوڈر میکنگ کرتے ہیں یہ جی شام کو بناتے ہیں صرف بناتے ہیں تقریباً کتنے گھنٹے لگاتے ہیں شام تین چار گھنٹے لگا لیتے ہیں تین گھنٹے لگاتے ہیں آپ سرف بنانے میں تین گھنٹے آپ شام کو لگاتے ہیں تھنڈے ٹیم یعنی کہ تین گھنٹے میں آپ تقیباً دو سے تین بیگ سرف کے بنا لیتے ہیں اگر ہم ریج نکالیں فی پرڈے یعنی کہ جو آپ کے تین گھنٹے لگتے ہیں تو آپ بہ آسانی دو گھٹو بنا لیتے ہیں یعنی کہ دو بیگ بنا لیتے ہیں ایک بیگ کے اندر کتنا وزن ہوتا ہے پچاس کے جی یعنی کہ سو کے جی آپ تقیباً دو سے تین گھنٹے میں بنا لیتے ہیں اس کے بعد پھر مارکٹ کا کیا سلسل مارکٹ کے صبح میں ٹھنڈ ٹیم نکلتے ہیں صبح ٹیم مارکٹ میں نکلے تین چار گھنٹے لگا ہے دوپیر کے ٹیم یارہ بارہ بجے ہم واپسی آ جاتے ہیں جنگرمی ہوتی ہے اس لیے ٹھیک ہے پھر شام ٹیم یہی مناتے ہیں یعنی کہ دوپیر کو گھر آیا دو گھنٹے ریسٹ کیا دو تین گھنٹے شام کو اثر کی نماز پڑھی اور پھر مارکٹ میں چلے گی آپ کیا سوچتے ہیں کہ مارکٹ میں اس کا اچھا رسپونس ہے ہاں جی اچھا ہے واشنگ پورڈ کے علاوہ اور لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ فیلال تو یہ کرتے ہیں واشنگ پورڈ اور جو ہے نا ہاں تضاب آر پیک اس طرح کی چیزیں انہیں کے ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی واشنگ پورڈ ہے نیل ہے بلیچ ہے ٹویلیٹ کلینر ہے آر پیک ہے سوپ ہے بلکل نہانے والا سابون ہے بار سوپ جسے بولتے ہیں کچن بار سوپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کب شروع کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی جلدی جلد سے جلد جلد سے جلد تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر کریں گے ہاں جی اچھا ماشاءاللہ اچھا اس کے بعد آپ کا دکان داروں کے ساتھ لیندین کا سنسلہ کیسا ہوتا ہے لیندین ایسے ہوتا ہے بھئی یعنی کہ ہم پہلے مال دے آتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم مارکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ کے مراد پھر بعد میں جو آیا نا جاہا جاتے ہیں بہت ہے روال دن مخدیونکور ہو گیا عبدال عکیم ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکڑٹ ہو گیا ٹھیک ہے خانے وال روڈ ٹھیک ہے اس طرح جی علاقے ہم نے سردار پور ہو گیا اس طرح جی ہم نے بنائے ہوئے ہیں یعنی کہ پر ہفتہ یعنی کہ پر ویکلی آپ نے اپنا روڈ بنائے ہوئے ہیں اس روڈ کے مطابق آپ جاتے ہیں دو سے تین گھنٹے وزٹ کرتے ہیں جو ڈیمانڈ ہوئی اس ڈیمانڈ کے مطابق آپ واشنگ کورڈر بناتے ہیں اور دکان داروں کی ڈیمانڈ پورا کرتے ہیں اچھا پچاس بند سرف کا ریڈی آٹر ہے اللہ پاک اور دے اچھا اگر کوئی بندہ چاہیے کہ میں آپ سے واشنگ کورڈر بنوانا چاہتا ہوں تو آپ اسے کیا کہیں گے بنوان کے دے دیں گے بنا کے دے دیں گے کون سی کوالٹی میں اگر کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں اے بی سی ڈی اس میں کوالٹیاں چلتی ہیں تین چار اے بی سی اور ڈی جس میں جو سب سے سستہ سرف ہے وہ تقیباً پچاس روپے کلو میں تیار ہوتا ہے اس کے سے اوپر والی بی کوالٹی میں آجائیں تو وہ ستر روپے کلو میں تیار ہوتا ہے اگر سی کوالٹی میں آجائیں تو اسی روپے کلو اگر آپ ڈی کوالٹی یعنی نمبر ون کوالٹی میں آجائیں تو وہ تقیباً ہنڈرڈ ٹھوپے سے لے کے ون ففٹی کی رینج میں تیار ہوتا ہے اچھا اگر وہ آرڈر دیں کہ ہم اتنے کئی بنا کر دیں گے یعنی جس طرح کی وہ دیمانڈ کریں اس طرح کا آپ بنا کر دیں گے پچاس من سرف کا آرڈر ہے اس کے ساتھ کیا آپ کا تیپ آیا اور کونسی کوالٹی آپ نے بنائی رمضان بھائی کوالٹی کی بات ہو رہے تھے جی کونسی کوالٹی میں سرف آپ لوگوں کو بنا کر دے رہے ہیں جو بہار میں بنا رہے ہیں جی یہ کوالٹی ہے آرڈر پچاس من کا آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم چاہنا اسی روپے کلو والا بنا رہے ہیں ڈیمانڈ یعنی کہ پالٹی کی اسی روپے کلو ہاں جی اسی روپے کلو کیا برینڈڈ کو تقریباً تقریباً کمپیئر کرے گا ہاں جی انشاءاللہ جی ٹھیک ہے تو اسی روپے کلو میں کیا بھرتی دے رہے ہیں آپ پچاس کے جی کی ہاں جی پچاس کے جی کی دے رہے ہیں پچاس کے جی یعنی کہ چار ہزار روپے کا ہاں جی اگر کوئی لوگ کوالٹی میں بنانا چاہتا تو ہاں جی وہ بھی بنا کے دیں گے ہم صرف اپنا بنا کے دیں گے تو اپنے پیہ کر کے جو بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے سیل کر سکتا ہے لیکن جو اچھے برینڈڈ کو جو کمپیئر کریں گے وہ تقریباً ہنڈرڈ روپے کلو میں جائیں گے ہاں جی اندازہ یعنی کہ پچاس کے جی کا بیگ ہو تو تقریباً وہ پانچ ہزار روپے کا باتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا لاسٹ ایک کوئیسٹن ہے اپسے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے سرب بنوانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے پچاس روپے کی رہنے سے لے کر ڈیٹھ سو روپے کی رہنے تک کیا آپ اسے بنا کر دیں گے ہاں جی بنا کر دیں گے دیکھ لیں جی اچھا ٹھیک ہے پاکستان کی ہر جگہ پر کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو بندہ آرڈر دیتا ہے راولپنڈی ہے بٹ گرام ہے ایفٹ آباد ہے ہریپور ہے اٹک ہے پشاور ہے کراچی ہے لاہور ملتان ہے کانوال ہے جی کیا بجوائیں گے ہاں جی انشاءاللہ بجوائیں گے ٹرانسپورٹ گرز اور کارگو کے ذریعے ٹرانسپورٹ گرز یعنی کے اڈے ہاں جی اور کارگو کے ذریعے جہاں پر ان کی سروسہ بھی لے بلکل جی اچھا اپنا فون نمبر بتائیں گے 0307 0307 جی پچاس پچپن پچاس پچپن نو سو چودہ نو سو چودہ جی بل نیم محمد رمضان محمد رمضان تحصیل قبیر والا جی بہت مہربانی رمضان بھائی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد علیہ چشتی ساتھ میں رمضان بھائی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب تک کے لئے اتنے ہی پاکستان زندہ باد